فیصلہ باد شہر اس وقت اس کا نام اس کی مناسبت سے لائل پور رکھا گیا یہ بھیڑ بکریوں اور دیگر مویشوں کے لئے بہت معروف تھا کیونکہ یہاں چھاڑیاں اور سبزہ بہت زیادہ تھا اٹھارہ سو بانوے میں اسے چھنگ اور گوگیمرہ کی نہروں سے سیراب کیا جاتا تھا اٹھارہ سو پچانوے میں یہاں پہلی دفعہ رہائشی کالونیاں بنائی گئیں اس وقت اوپا ٹیک سنگھ اور شادرہ کے درمیانی علاقے کو ساندلبار کہا جاتا تھا جبکہ فیصل آباد کی ابتدائی تاریخ میں یہاں پکا ماری نامی ایک قصبہ پہلے ہی موجود تھا جسے آج کل پکی ماری بھی کہا جاتا ہے فیصل آباد انیس وی صدی کے عوائل میں گجرانوالہ جھنگ اور ساہیوال کا حصہ ہوا کرتا تھا لاہور جانے کے لئے تمام تاجر اور سیہاں یہاں پڑاؤ کیا کرتے تھے آہستہ آہستہ اس کی اہمیت بڑھتی گئی اور اس بڑھتی ہوئی اہمیت کا اندازہ ایک سیاہ انگریز کو بہتر طور پر ہوا تو اس نے اس شہر کو بنانے کی کوشش شروع کر دی اس شہر کا نمونہ کیپٹن پوہم ینگ نے ڈیزائن کیا جس میں ایک بہت بڑا کلوک ٹاور تعمیر کیا گیا جس کو آٹھ بزار جاتے تھے ان بزاروں کو بڑے امدہ فن تعمیر سے تیار کیا گیا پھر شہر میں آہستہ آہستہ انڈسٹریل کاموں کا آغاز ہوتا گیا اور ملحقہ قصبوں سے لوگ شہر کی طرف آنا شروع ہو گئے انیس سو ستتر میں اس شہر کا نام لائل پور سے فیصل آباد رکھا گیا یہ نام سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل کی نسبت سے رکھا گیا کیونکہ اس نے فیصل آباد کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا انیس سو پچاسی میں اس شہر کا ڈیویجن کا درجہ دے دیا گیا جس میں ٹوبا ٹیک سنگ جھنگ اور فیصل آباد ازلہ شامل کیے گئے زلہ فیصل آباد کا کل رقبہ پانچ ہزار آٹھ سو چھپن مربع کلومیٹر ہے جبکہ اس کی عبادی تقریباً پیتس لاکھ سہتالیس ہزار چار سو چھالیس افراد پر مشتمل ہے اس کی چھے تحصیلیں ہیں جس میں فیصل آباد شہر، فیصل آباد صدر، چک جھمرا، جڑاوالا سمندری اور تاندیاوالا شامل ہے لائلپور ٹاؤن، جنا ٹاؤن، اقبال ٹاؤن اور مدینہ ٹاؤن فیصل آباد شہر کے اہم ترین مقامات ہیں فیصل آباد شہر کو اگریکلچر یونیورسٹی کی وجہ سے عالمی سطح پر شہرت حاصل ہے جس میں تقریباً تمام شعبوں کے علیدہ علیدہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنائے گئے ہیں علاوہ عزین، حمدرد یونیورسٹی، جی سی یونیورسٹی اور انجینرنگ اور ٹیکنالوجی یونیورسٹی بھی اپنا خاص مقام رکھتی ہیں پاکستان میں فیصل آباد کو ٹیکسٹائل کے شعبے میں بھی برطری حاصل ہے جس میں کئی ٹیکسٹائل میلز اور فنی تعلیمی ادارے شامل ہیں فیصل آباد شہر سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر ائرپورٹ ہے جہاں ملکی اور غیر ملکی سطح کی پروازیں ہوتی ہیں یہاں کئی تاریخی اور تفریحی مقامات بھی ہیں جن میں کلاک ٹاور، جناباغ، گتوالا پارک اور دیگر فن لینڈ شامل ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ